گلگت میرا شہر میں روانہ ہوا کے کےش کے تھروں سیدہ برود لے کو راستے میں میں نے خوب فوٹوگریفی کی گورو ویلی کے مقام پر بہت ہی خوبصورت وارٹر فال ہے یہاں کوئی بھی چیز تھنڈی کرنے کے لیے کسی بھی فریزر کی ضرورت نہیں ہے اور میں پہنچا سیدہ چھلت ویلی میں چھلت ویلی سے تھوڑا آگے گریٹ راکاپوشی گلیشئر ہے وہاں بھی میں نے خوب کی فوٹوگریفی زلہ نگر تھول ویلی پہنچ کر اگر تھول ویلی کا شب شروع نے کھایا نہ پھر کچھ نے کھایا تھوڑا اور آگے راکاپوشی بیس کیمپ ہے سیاہوں کی جنت ملت ویلی زلہ نگر میں بہت ہی خوبصورت اور شاندار نظرہ ہے یہاں بھی میں نے تھوڑا رسٹ کیا کچھ چہل قدمی کی اور فوٹوگریفی بھی کی اس کے بعد میری اگلی منزل تھی ہنزا ہنزا پہنچ کے راکاپوشی کا جو نظر آتا ہے وہ کہیں سے بھی نظر نہیں آتا دیران پیک اور ساتھ منپن گاؤں زلہ نگر کچھ اور آگے کراکوروم ہائیوے سے نظر آتی ہے زلہ نگر کی ایک بہت ہی پرانی آبادی میچھر ویلی کے ساتھ میرے یادوں کا نگر نگر خاص لیڈی فنگر اور آتا آباد ٹنل آتا آباد ٹنل کے ساتھ ہی آتا آباد جیل کا بھرپور پورا ویو بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہے میری ہونڈا وان ٹو فائی راستے میں آپ کو آبشار کی ٹھنڈی ٹھار ہوا راستے کی ساری تھکن اتار دیتی ہے تھوڑی دیر کھڑی رہو تو میری اگلی منزل حسینی ویلی میں حسینی سسپنشن درشتی سو میں نکل پڑا میں اس ٹائم جا رہا ہوں نیچے حسینی ویلی وہاں سے آپ کو کچھ نظارے دکھاتا ہے یہاں سے ایک کچھا راستہ سیدہ نیچے بریج کی جانب نکلتا ہے تو آپ نے اسے فالو کرنا ہے اور راستے میں یہ نظارے ضرور وزٹ کرنا ہے یہ ہے سسپنشن بریج موسٹ امیزنگ سسپنشن بریج ان بار رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ آگے مت جاؤ بہت خطرہ ہے میں نے یہی سے ہی بریج کے نظارے لے لیے اس دیر فوٹوگریفی کرنے کے بات میں یہاں سے واپس ہو گیا ہوں کوئی بھی نہیں ہے اگلے وحشت ہی ہوتی ہے یہاں سے میری اگلی منزل تھی بھرت جیل تو میں نکل پڑا واپسی کی راہ پہ اور سیدہ پہنچا بھرت جیل اسی راستے کو فالو کرتے ہو اوپر کی طرف ایک راستہ جاتا ہے بھرت جیل بولے تو ایک ایسی جیل جو ان پہاڑیوں کے بیچ گری ہوئی ہے اور بہت خودسدہ لگتی ہے کچھ لڑکے لوگ یہاں پہ تیراکی بھی کرتے ہوئے پائے گئے جی تو میں یہاں بھرت جیل میں یہاں تھوڑا میں نے سٹے کیا ہے کھانا کھانے اور تھوڑا آرام بھی کروں گا گلگت سے یہاں تک جو سفر تھا وہ بہت ہی آرامدہ تھا اور آگے دیکھتے ہیں یہ کلحال بہت تیس دوپ ہے آگے پس کون سے دکھائی دے رہے ہیں بھرت جیل میں آپ کو ہوتل کا بنا ہوا کھانا بھی ملے گا سبز سے لے کر چکن تک یہاں پہ آپ بوٹنگ بھی کر سکتے ہو اور شاندار نظاروں سے لطو بھی اٹھا سکتے ہو یہاں پہ آپ کو ہوتل بھی ملیں گے کھانا بھی ملے گا مناسب دام پہ اور ہٹس بھی ملیں گے سبحان اللہ الحمدللہ واپس آتے ہوئے مجھے راستے میں دو آئی بیک سے بھی نظر آئے ایک نے تو پوز بھی دے دیا اور پھر در کے بات نہیں لگا ایک نے مڑ مڑ کے مجھے دیکھا بھی دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلا صرف کان کھڑے کر دی واپس ہی میں اتاباد پہنچنے تک سورج گروپ ہو چکا تھا اور پہاڑوں کے لمبے پڑتے سائے جیل میں بہت ہی دلکش معلوم ہو رہے تھے یہاں تھوڑی دیر رکا فوٹوگریفی کی اور واپس میں گھر ہوا گیا